آصفہ بانو کیس نے آج پورے دیش کو علاقے رکھ دیا ہے میں بھارت کے مسلمانوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم یہ مددے کو اس مددے کو پچھلے تین مہینے سے اٹھا رہے ہیں سترہ جینوری کو وقار بھٹی ایکٹیوز کا جمہو سے فون آیا تھا میرے پاس کہ یہ ایک کیس ہو گیا ہمیں دھرم نہیں پتا تھا اس وقت وہ جا رہے تھے وہاں پر اپنی ٹیم کو لے کر تصویر ایک ہیچ کے بھیجیں تب دھرم سامنے آیا ہمارا مددہ پہلے سے تھا کہ سپرس کے لیے آواز اٹھانی ہے جس نے بھی کرایا وہ کسی بھی دھرم سے ہو میرے بعد عاصف بارن صاحب جانپور کے ایکٹیوز انہوں نے آواز اٹھائی باقی کسی بلوگر نے کسی ایکٹیوز نے کوئی آواز نہیں اٹھائی آپ سب تین مہینے سے سو رہے تھے بھارت کے مسلمان خاص طور پر اب یہ راشتری مددہ میڈیا نے بنایا ہے تو آپ کی نین کھلی اور آپ اٹھ کر سنگی وچاردھارہ کو کے چنگل میں فس کر اس کو ہندو مسلم انگل سے دیکھنے لگے آپ بار بار اس کو ہندو مسلم جوڑ رہا ہے اور بھارت کے جو جو لوگ بھارت کا جو مسلمان جو بھارت کے ہندو اٹاک کر رہا ہے اس کیس کو لے کر وہ ضرور سنے اس بات کو کہ آپ جو تین مہینے سے سو رہے تھے جب ہم لوگ آوازوں اٹھا رہے تھے تین مہینے سے اس کیو پر اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا آج آپ کی نین کھلی ہے تو آپ ہندو ہندو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کیو پر اس مددہ کوئی انسانیت کی جگہ ہندو مسلم بن رہا ہے ان بھاچپا کے منطریوں کے ساتھ کی طرح جو آصفہ باروں کے قاتلوں کے ساتھ اور بلاتکاریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ ان کی سوچ کے بن گئے ہیں کیا؟ آپ سنیے اور ہر بھارت کے مسلمان تک یہ میرا میسیج پہنچائی ہے پچھلے تین مہینے میں آصفہ کو انصاف دیدانے کے لیے لیگلی کس نے کس کا ساتھ دیا ہے آصفہ کے گھر والوں کا ساتھ کس نے دیا ہے سب سے پہلے مجھے یادے چودہ یا پندرہ فیبرری کو ایڈی جی جمہو آلوک پوری صاحب کا بیان آتا ہے پریس کانفرنس لیتے ہیں کہ ہم نے سارے ایوروپیوں گرفتار کر لیا ہے اور ہم ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کنفیشن ہو چکا ہے اور ہم سخت 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 دلوادے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں یہ آلوک پوری صاحب ایک ہندو ہے جو آصفہ کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں لیگل اس کے بعد ایک ریٹ پیٹیشن دائر ہوتی ہے ہائی کورٹ میں آپ سوڑ آئیتے ہیں تب بھارت کے مسلمانوں آپ سے کہہ رہا ہوں ریٹ پیٹیشن دائر ہوتی ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ میں وہ ریٹ پیٹیشن دائر ہوتی ہے آصفہ کو انصاف دلانے کے لیے تیزی کرنے کے لیے اس ریٹ پیٹیشن کو وکیل صاحبہ جو دائر کرتے ہیں آصفہ کے جو لڑائی لڑنے ہیں لیگل ان کا نام ہے دیپکہ سنگھ رجاوت آپ سن سکتے ہیں کس طرح سے ان کو تھرٹن کرا گیا اس کے بعد بھی یہ لڑائی لڑتی رہے لاظرین ڈای کیٹیشن کہ آپ پیٹے ہیں کس طرح آپ پیٹے ہیں کچھ آپ اپنے چیوڑ میں دامین کیں جے کس GTA quality کیا مکیل ہاتھ میں ڈنڈا لیتے ہوئے شوبہ کی طرح نعرے بازی کی تک سیمت نہیں ہے ان کی لڑائی یہ ایک ہندو ہیں اس کے بعد جمہو جو ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن لگتی ہے وہ جج ہندو ہے جس نے آسفہ کے انصاف کے لیے اس کاروائے کو جلدی کرنے کے لیے نبی دن کا ٹائم دے کر کرائیم برانچ جمہو کو یہ ڈائریکشن دیا کہ آپ نبی دن میں چارشیٹ فائل کریں اس کی جاش پوری کر کے چارشیٹ فائل کرنے کا کام جمہو کشمیر کرائیم برانچ کو دی جمہو کرائیم برانچ کو دیا گیا اس بیچ میں مدہ اٹھتا ہے سی بی آئی کی طرف لے جانے کے لیے اس پورے کیس کو خراب کرنے کے لیے تاکہ آسفہ کو انصاف نہ ملے اور آروپی بلاتکاری بچ سکے ڈی جی پی جمہو کشمیر ایس پی ویچ صاحب ایک ہندو ہیں جو اڑ گائے اس بات کی اوپر کے نئے سی بی آئی کو نہیں سوپا جائے گا اور جمہو کشمیر کرائیم برانچ ہی اس کو گرے گی آسفہ کو انصاف دانے کے لیے وہ ڈی جی پی اڑا رہا جو ایک ہندو ہے یاد رکھنا ڈی جی پی صاحب نے اس کیس کو دیا کرائیم برانچ جمہو کو کرائیم برانچ جمہو میں دو ادھیکاری اس میں انہوں نے تینات کرے ان ادھیکاریوں کے نام کیا ہے ایک کا نام ہے ڈی ایس پی کٹ ہوا ہے جو شرمہ جی ہیں دوسرے جو ہیں وہ ایس ایس پی ہیں جمہو ان کا نام ہے رمیش جھلہ رمیش جھلہ جی اور شرمہ جی کی ٹیم نے اس جاج کو نوے دن کی جگہ دس دن میں چارشیٹ ڈائر کر دی صرف دس دن میں تاکہ انصاف مل سکے یہ دونوں ہندو ہیں اس پورے کیس میں اور جا کے چارشیٹ فائل ہو گئی اور پورا کا پورا کیس فاسٹ ٹریک میں آ گیا یہ سب تمام آفیسر ہندو تھے جنہوں نے آج آسفہ کا ساتھ دیا ہے اور آپ ہندو دھرم پہ آپ آپ اوبجیکشنز لڑھا رہے ہیں آپ ہندو دھرم پہ لگا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ میں اور سنگی بچار دھرم میں کیا فرق رہ جائے گا آپ ان کی بوری بول رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں اس پورے ایشو کو ہندو مسلمان بنانا یہ انسانیت کا مددہ یاد رکھو جب جب مسلمانوں پہ کوئی آفت آئی ہے تو بھارت کا ہندو کھڑا رہا ہے یہ ہماری خوبصورتی ہے سنگ کے باتوں میں مت آؤ آپ مسلمان سنگی مت بنو مہربانی کر کے اس میسج کو آگے تک پہچاؤ اور انسانیت کے مددہ تک رہنے دو ہم نے ان ناؤ میں مددہ اٹھایا آج بھی اٹھا رہا ہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری بہن ہندو ہے یا مسلمان ہے ہم یہ دیکھ رہا ہیں کہ بلدکار ہوا ہے اس بہن کے ساتھ اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم کھڑے ہیں مہربانی کر کے اس میسج کو آگے تک پہچائی ہے اور جس جس نے ہندو دھرم کی اوپر اس میں الیگیشنز لگائے اور برا بھلا کہا یہ گالیاں دیں وہ معافی مانگی ہے اور اوپن لی اور کہیے ہماری لڑائی بھاجپا کے منطریوں سے ہے جو آصفہ کے قاتل و بلدکاریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہماری لڑائی سنگ سے ہے ہماری لڑائی سنگی وچاردھارہ سے ہے ہماری لڑائی بلدکاریوں سے کسی دھرم سے نہیں ہے